بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو آن لائن کلاسز اقراب پاک بوائز سیکنڈری سکول عزیز طلبہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پروپرٹیز آف ایسٹس یونٹ نمبر سیبن ایسٹس، الکلیز اینڈ سالٹس کنٹینیو ہے آج ہم پڑھیں گے کیمیکل پروپرٹیز آف ایسٹس آپ کو یاد ہوگا پسلی کلاس میں ہم نے اس کی فیزیکل پروپرٹیز پر سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ کیمیکل پروپرٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کیمیکل پروپرٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کیمیکلی ایسٹس کسی دوسرے ایلیمنٹ یا سبسٹنس کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو اس کا پروڈک کیا بنتا ہے اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے میں تو اس میں ہم بسیکلی جو یہاں پر اس وقت پروپرٹیز پڑھیں گے وہ چار پروپرٹیز ہم پڑھ رہے ہیں اور ان پروپرٹیز میں میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا چلوں ہم یہاں پہ ایک تو ڈائیلیوٹ ایسٹس استعمال کر رہے ہیں تو ڈائیلیوٹ ایسٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا وارٹر کسی ایسٹس میں مکس کر دیا جائے تو وہ ڈائیلیوٹ ہو جاتا ہے اس کو ڈائیلیوٹ ایسٹس کو ہم میٹرز کے ساتھ ریاکٹ کریں گے ڈائیلیوٹ ایسٹس کو ہم کاربونیٹس آف میٹلز کے ساتھ ریاکٹ کریں گے ایسٹس کو ہم الکلیز کے ساتھ ریاکٹ کریں گے اور اسی طرح سے ان ایسٹس کو میٹیلک آکسائٹس کے ساتھ ریاکٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ جب ہم یہ ریاکشن آپ کے بارے ریاکشن کو آپ کے سامنے پیش کریں ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان تمام سبسٹنسز اور جو ایلیمنٹس ہیں ان کے کچھ سیمبلز آپ کو بتا دیے جائیں تو آئیے اس کولم پہ یہ جو ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ایلیمنٹس اور کمپاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں ان کو سب سے پہلے آپ یہاں پر نوڈ کر لیجے اور یاد کر لیجے ہم یہاں پہ زنک استعمال کریں گے جس کا سمبل زیڈ این ہوتا ہے ہم یہاں پہ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ استعمال کریں گے جس کا فارمولا ایچ سی ایل ہوتا ہے زنک کلورائیڈ استعمال کریں گے اس کا فارمولا زیڈ این زنک کے لیے سی ایل ٹو کلورائیڈ کے لیے استعمال ہوگا ہائیڈروجن گیس استعمال کریں گے یہ ہمیشہ مولیکلر فارم میں ہوتی ہے ایس ٹو کی فارم میں آپ کو ملے گی اسی طرح جب وارٹر استعمال کریں گے تو ہم اس کی جگہ لکھیں گے ایس ٹو او کاربن ڈائی اوکسائیڈ استعمال کریں گے اس کا فارمولا ہے سی او ٹو کیلشیم کاربونیٹ جب ہم استعمال کریں گے تو یہ ہے سی اے سی او تری کیلشیم کاربونیٹ سی اے فار کیلشیم سی او تری فار کاربونیٹ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ بھی استعمال کریں گے NAOH NA سوڈیم کا سمبل ہے OOH ہائیڈروکسلائن ہوتا ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ بن جاتا ہے کیلشیم کلورائڈ بھی ہم استعمال کریں گے CA for calcium and chlorine CL2 کے لیے سوڈیم کلورائڈ بھی استعمال کریں گے جو کہ NACL کہلاتا ہے یہ table salt بھی ہوتا ہے جہاں ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں na sodium chlorine chloride کے لیے یہ cl chloride کے لیے تو na cl بنا zinc oxide استعمال کریں گے zn o o for oxygen zn zinc کے لیے اسی طرح zinc chloride استعمال کریں گے zn cl2 zn zinc کے لیے chloride کے لیے cl2 ان تمام symbols کو ہم یہاں پر equations میں استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی balancing بھی کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ first term میں ہم نے equation balancing پر ایک بہت یعنی واضح اور تفصیل سے بات کی تھی اور اسی طریقے سے ہم نے مختلف valency کے اعتبار سے جو فارمولے کی formation ہوتی ہے اس پر بھی بات کی تھی تو یہ جو یہاں پر c کے ساتھ co3 بنا اور پھر یہاں پر c a c l کے ساتھ یہاں two لگ گیا یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ایک لیکچر میں یہاں describe ہو چکی ہیں اس لیے اب ہم اس کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ اس لیکچر میں محنت نہیں کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں پر chemical properties میں آپ کو بتانا چاہیں گے وہ یہ کہ جب ہم dilute acids کو چونکہ ہم بات acids کی کر رہے ہیں تو acids ہمارے چاروں reactions میں یا چاروں properties میں common ہوگا جب dilute acids کو metals کے ساتھ react کیا جاتا ہے تو ہمیں ہمیشہ salt اور hydrogen ملتا ہے salt اور hydrogen ملتا ہے دیکھئے ہم نے یہاں پر z n ایک metal استعمال کیا اس کے ساتھ hydrochloric acid جو dilute کر لیا گیا تھا بہرحال ہے تو acid ہی h c l اس کا formula ہے جب z n کو h c l کے ساتھ react کرتے ہیں تو z n c l 2 ایک salt بنتا ہے یہ ایک salt ہوتا ہے اور hydrogen h 2 ہمارے پاس آتا ہے تو zinc chloride ہمارے پاس ایک salt آیا اور اس کے ساتھ hydrogen gas کا اخراج ہوا evolve ہوتی ہے second جو ہمارے پاس property ہے اس کی وہ ہے اگر ان metals کے جو کاربونیٹس ہیں metal کا کاربونیٹ جیسے calcium کاربونیٹ sodium کاربونیٹ اور magnesium کاربونیٹ یہ اگر ان کے کاربونیٹس بنا کے اور پھر h c l کے ساتھ یعنی acids کے ساتھ react کیا جائے تو ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے تو ہم نے یہاں پر سب سے پہلے تو wordingز میں لکھا ہے کہ اگر metal کے کاربونیٹس کو acids کے ساتھ react کیا جاتا ہے ڈیلیوٹ ایسٹس کے ساتھ تو پھر دوبارہ ہمارے پاس salt آتا ہے water آتا ہے اور carbon dioxide gas ہمیں ملتی ہے کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم کیلشیم کاربونیٹ کو h c l کے ساتھ react کرتے ہیں یہ ہم نے کاربونیٹ کس کا metal کا کاربونیٹ لیا کاربونیٹ بسیکلی co3 ہے اب اگر اس کاربونیٹ کو کسی metal کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ metallic کاربونیٹ کہلاتا ہے اور یہاں چونکہ کیلشیم اس کے ساتھ ہم نے اٹیج کیا تو یہ کیلشیم کاربونیٹ بنتا ہے میں نے کہا نا کہ ہم یہاں پر metal کی جگہ یعنی metal میں کوئی بھی metal استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہاں metal میں ہم نے zinc استعمال کیا zinc یہاں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے تو zinc کاربونیٹ بنے گا تو zinc کاربونیٹ h c l کے ساتھ react ہوگا پھر ایک ہمارے پاس salt آ جائے گا جسے z n c l 2 کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ salt میں ہمارے پاس یہاں کلورائیڈز بن رہے ہیں zinc کلورائیڈز کیلشیم کلورائیڈز آگے بھی sodium کلورائیڈ یہ تمام بنیں گے اس میں ہم نے یہاں پہ acid میں h c l خاص طور پر استعمال کیا ہے اس وقت ایک ہی acid استعمال کیا لیکن اگر ان acids کی جگہ پر h 2 iso 4 یعنی sulfuric acid استعمال کر لیا جائے ناٹک acid استعمال کر لیا جائے تب بھی ہمارے پاس ایسے ہی results آئیں گے چونکہ ہم یہاں پہ h c l کی properties کو discuss نہیں کر رہے ہیں generally تمام acids کی properties کو discuss کر رہے ہیں اس لئے اس h c l کو بھی change کیا جا سکتا ہے یہاں تو صرف example کے طور پہ جو ہماری book میں بھی examples دے رکھی ہیں ان کو استعمال کیا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ h c l کی جگہ کوئی دوسرا acid اور metal کی جگہ کوئی دوسرا metal آ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ جو product آپ کے پاس بن رہا ہے اس کا یہ formula آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جی salt بنے گا اور hydrogen بنے گا اب اگر یہاں پر calcium استعمال کر لیا تو calcium chloride بنے گا اور hydrogen gas بنے گی اگر یہاں پر ہم نے ہم نے for example sodium استعمال کر لیا تو sodium chloride بنے گا یہاں پہ اور hydrogen gas بنے گی تو آپ کو mainly جو یاد رکھنا ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ salt اور hydrogen بنتے ہیں product میں جبکہ ہم نے metals کو dilute acid کے ساتھ react کیا ہے چلیے ہم یہاں پہ تھے کہ calcium carbonate کو جب hcl کے ساتھ react کرتے ہیں تو calcium chloride بنتا ہے دیکھیں یہ calcium chloride کے ساتھ مل جائے گا اور hydrogen ایک oxygen کے ساتھ ملے گا پھر ایک یہاں پہ carbon dioxide بچے گی جو ہمارے پاس آخر میں یہاں آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ c a c l یہ تو فارمولے کے حساب سے یہاں پر two بنے گا تو calcium chloride بن گیا اس کو balance کرنے کے لیے ہم نے یہاں two بھی لگا دیا اس کے بعد water بن رہا ہے water بن رہا ہے تو hydrogen کے دو moles جو ہیں وہ یہاں پر oxygen کے ایک molecule ایک atom کے ساتھ مل کے water بنا دیتے ہیں اور جو بچتا ہے ہمارے پاس carbon dioxide یہاں پہ product میں آ جارتا ہے یہ تو ایک equation کی balancing اور equation کے product حاصل کرنے کے حوالے سے بات ہے ہمیں جو بات یاد رکھنی ہے وہ metallic carbonate plus acid goes to the salt water and carbon dioxide یہ تین باتیں جو ہمارے product میں آ رہے ہیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے third property جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان acids کو alkalis کے ساتھ کوئی alkalis کوئی acid ان دونوں کو ملا دیا جائے تو ہمارے پاس salt اور water آتا ہے salt اور water اچھا یہ ایک process ہے جس neutralization بھی کہتے ہیں neutralization بھی کہتے ہیں اس میں acid اور base جب بھی آپس میں ملایا جاتا ہے تو ہمیں salt اور water ملتا ہے اب ہے تو sodium hydroxide جو ہمارے پاس ایک alkalis ہے sodium hydroxide اور hcl جو ہمارے پاس ایک acid ہے ان دونوں کو ہمارے پاس ریکٹ کیا جائے گا تو کیا بنے گا sodium chloride بنے گا جسے ہم استعمال کر سکتے اور water ہمارے پاس تیار ہوگا تو یہ بات تو بہت اہم ہے جو اس وقت third property میں یہاں پر لکھی جارہی ہے کہ alkalis جب بھی ملتے ہیں تو salt and water ملتا ہے ہمارا یہ جو chapter ہے جب ہم salt کو study کریں دوبارہ اس equation کو اور اس property کو دوبارہ سے study کریں گے چوتھی property کیا ہے metallic oxide میں acids کو اگر react کیا جائے metallic oxide کا مطلب ہے کہ oxygen کو کسی بھی metal کے ساتھ attach کر دیا جائے zinc oxide calcium oxide magnesium oxide یا sodium oxide جو بھی آپ کوئی oxide اگر ہم لے لیتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ یہاں پر hcl یا کوئی acid جب react ہوتا ہے تو ہمارے پاس salt بنتا ہے water بنتا ہے اچھا اب یہاں پر اس چاروں properties میں کچھ باتیں تو بلکل common ہیں ایک بات تو common یہ ہے کہ سب جگہ ہم نے acid استعمال کیا ہے سب جگہ ہم نے بن رہا ہے یہاں پہ بھی salt بن رہا ہے یہاں پہ بھی salt اور یہاں پہ بھی salt تیار ہو رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جب ہم acid استعمال کرتے acid کی properties میں acid ہم نے HCL استعمال کیا particularly H2SO4 یا nitric acid یا کوئی دوسرا acid بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ ہم نے یہاں پہ metal استعمال کیا یہاں پہ metallic carbon استعمال کیا اور یہاں پہ metallic oxide استعمال کیا یعنی ایک metal یہاں آیا اور اسی طرح یہ بھی metal یہ لیکن یہ oxide نہیں ہے یا hydro oxal iron جو sodium کے ساتھ لگا یہاں بھی calcium ایک metal اور یہاں پہ metal ہمارے پاس آ رہا ہے اچھا اب یہاں پہ metal کے ساتھ کوئی چیز mix نہیں کی یہاں metal کے ساتھ carbon لگا دیئے یہاں metal کے ساتھ hydro oxide لگا دیا یہاں metal کے ساتھ oxygen لگا دیا تو اس کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا اچھا salt بن رہا ہے تو usually salt ہمارے پاس چونکہ HCL استعمال کیا اس میں chlorine استعمال ہو رہی ہے تو salt chloride کی form میں آئے گا اگر یہاں H2SO4 لگاتے H2SO4 ہمارے پاس sulfuric acid ہوتا ہے sulfuric acid H2SO4 ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس salt آئے گا وہ sulfate کی form میں آئے گا یہاں پہ تو ہم نے حیڈرو glory acid استعمال کیا اس میں chlorine استعمال ہو رہا ہے اس لئے salt chloride کی form میں آرہا ہے اگر ہم sulfuric acid استعمال کریں گے تو ہمارا salt sulfate کی form میں آئے گا zinc sulfate کی form میں آئے گا calcium sulfate کی form میں sodium sulfate کی form میں ان forms میں ہمارے پاس اس کا salt تیار ہوگا لیکن فیلوقت تو ہم نے یہاں پہ چونکہ HCL استعمال کیا اس لئے salt ہمارے پاس یہاں پر بھی chloride یہاں پر بھی chloride یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی chloride استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہو گئی تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو بات یہاں پر آپ سے کی وہ chemical properties of acids کے حوالے سے کی ہے ابھی اس میں ایک بات اور رہ گئی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر کرتے ہیں تو آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں uses of acids میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ vinegar اور acidic acid vinegar ایک common name ہے acidic acid اس کا chemical name ہے یہ استعمال ہوتا ہے fruits اور vegetables کو preserve کرنے کے لیے یہ ہمارے گھروں میں بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے preservation کے لیے بعض وقت اچار چٹنیاں وغیرہ بنتی ہیں اور کچھ ایسے میوہ جات کے ساتھ یا کوئی اور ایسی چیزیں جب گھر پہ بنائی جاتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا وینگر شامل کر دیتے ہیں جسے اردو میں سرکہ کہتے ہیں جس پریزرویشن ہو جاتی ہے وہ کافی دیر تک کافی عرصے تک وہ رہ سکتا ہے کاربونک ایسیڈ ہمارے پاس فیزی ڈرنگز میں استعمال ہوتا ہے جو ہم سوفٹ رنگز وغیرہ استعمال کرتے ہیں سلفوری ایسیڈ کار بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح نائٹرک تمام یوزز ہیں جو عام طور پہ ہماری روز مرہ زندگی سے متعلق ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو الکلیس کے بارے میں بتائیں گے کہ الکلیس کیا ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے ہمارے زندگی کا ایک حصہ بنتی ہے جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتو